دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا بہت بری بات ہے اور یہ قانونی جرم بھی ہے پھر بھی بہت سارے لوگ اس برے فیل کو کرتے ہیں زیادہ تر لوگ تو پولیس کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں لیکن کچھ شاتر چور ایسے بھی ہوتے ہیں جو اتنی صفائی سے چوری کرتے ہیں کہ انسان ان کی چوری کے طریقے کو دے کر دنگ رہ جاتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو آج تک کی گئی سب سے بڑی چوریوں کے بارے میں بتاؤں گا تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن بریٹش بینک آف تا میڈل ایسٹ روبری بریٹش بینک آف تا میڈل ایسٹ کی چودہ سو کروڑ روپے کی چوری دوستو انیس سن ستر میں لبنان میں دہشت گردوں کے ایک گروپ نے ایسی چوری کی جسے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا دہشت گردوں کے زیرے سایا اس گروپ نے اس بینک آف تا میڈل ایسٹ میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی جو پھر سے چورائی جا سکے ان لوگوں نے پیسہ زیورات اور سونا اس طرح سے لوٹ لیا جیسے کبھی وہاں کوئی بینک ہی نہیں تھا اس چوری کو انجام دینے کے لیے انہوں نے قریب موجود بلڈنگ کے ذریعے بینک کی بلڈنگ میں بلاسٹ کر کے ایک ہول بنایا اور اس کے ذریعے وہ بلڈنگ میں گھس گئے اس چوری کے لیے ان دہشت گردوں نے تالہ کھولے والا ایکسپرٹ بھی ہائر کیا تھا دو دن تک ان چوروں نے بینک پر قبضہ کیا رکھا اس دوران وہ بینک کے مین لوکر کا تالہ کھولے میں کامیاب ہو گئے اور سارا سامان چورا لیا اور آج تک یہ چور نہیں پکڑے گئے آج کے دور کے حساب سے یہ چوری چودہ سو کروڑ روپے کی بنتی ہے نمبر فور بغداد بینک روبری یہ چوری کیسی چوری ہے جسے جان کر آپ کو ضرور پتا چل جائے گا کہ جب سپاہی ہی چور بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے بغداد میں اس بینک میں یہ چوری وہاں کے تین گارز نے مل کر کی اس چوری کا حساب لگایا جائے تو یہ چوری چھتی سو کروڑ روپے کی بنتی تھی یہ سچ میں ایک بہت بڑی چوری تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ پیسے عراق کے دینار میں نہیں بلکہ امریکن ڈالرز میں تھے ان چوروں کا پلان اتنا اچھا تھا کہ کسی بھی پریشانی کے بغیر گارز آسانی سے بچ بھی نکلے اب یہ بات سوچنے والی تھی کہ اس بینک میں اتنا زیادہ پیسہ کیوں رکھا گیا تھا وہ بھی ڈالرز میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں نمبر تھری یونائٹڈ کیلیفورنیا بینک روبری انیس ان بہتر میں ایمل نامی ایک شخص نے اپنے کچھ فیملی میمبرز اور دو الارم ایکسپرٹس کو لے کر یونائٹڈ کیلیفورنیا بینک سے تیس ملین ڈالر چرا لیے آج کے حساب سے ان کا پاکستانی روپے میں حساب تقریباً پندرہ سو کروڑ روپے بنتا ہے یہ ایک سب سے پرفیکٹ چوری تھی کچھ مہینے بعد پولیس کو ایک کلو مل گیا جب اس گروپ نے ایک اور شہر میں کچھ اسی طریقے سے چوری انجام دی ان دونوں چوریوں میں کافی کلو ایک دوسرے سے ملتے تھے تو پولیس کو لگا کہ ان دونوں چوریوں میں کوئی نہ کوئی کنیکشن ضرور ہے اس لیے پولیس نے جب دونوں شہروں میں آنے جانے کے سارے ریکارڈز چیک کیے تو پتا چلا کہ ٹھیک روبری سے پہلے ایک گروپ نے دونوں ہی شہروں میں سفر کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ پولیس ان کو پکڑنے میں کامیاب رہی نمبر ٹو بوسٹن میوزیم روبری پتہ نہیں دوستو آپ اس بات پر اتفاق کریں گے یا نہیں پر انیس سن اسی میں امریکہ کے بوسٹن شہر میں موجود بوسٹن میوزیم روبری کو کئی لوگ آج بھی ایک ہنر کہتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ان کا میوزیم لوٹنے کا طریقہ ہی کچھ ایسا تھا بوسٹن میوزیم میں جب رات کو دو گارڈز پہرہ دے رہے تھے تو یہ چور پولیس کے کپڑے پہن کر یہاں پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں کچھ گڑبر چل رہی ہے ہمیں میوزیم میں دیکھنا ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہے کہ نہیں جیسے ہی گارڈز نے انہیں اندر جانے کی اجازت دی ان گارڈز کو ان پولیس کے ہلیے میں آنے والے چورے نے پکڑ کر ہتھکاڑیاں پہنا دیں اور انہیں بان دیا اور چور آرام سے تیرا قیمتی پینٹنگز چورا لے گئے اس پینٹنگز کی کل قیمت بتیسو کروڑ روپے تھی اٹھائیس سال پہلے کی گئی اس چوری کا آج تک کوئی بھی پتہ نہیں چل سکا ہے اس لیے ان چوروں کو سب سے پرفیکٹ چور کہا جاتا ہے اپریل 2003 میں امریکی فوجی اراک کے بغداد شہر تک پہنچ گئے تھے جب بغداد میں موجود سینٹرل بینک آف اراک میں یہ لوگ پہنچے تو پتہ چلا کہ اس بینک کو پہلے ہی سے لوٹ لیا گیا ہے اراک کے اس وقت کے پرائم منسٹر جن کا نام تھا صدام حسین فوج کے یہاں آنے سے ایک گھنٹے پہلے ہی یہاں سے سارا پیسہ لوٹ لیا گیا تھا یہ پیسہ کہاں گیا اور اس کا کیا کیا گیا اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل پایا ہے بس ایک پیپر بینک آف گورنمنٹ کو دیا گیا تھا اور اس پر لکھا گیا تھا کہ یہ پیسہ ہم غیر ملکی لوگوں سے بچانے کے لیے یہاں سے لے جا رہے ہیں یہ چوری تھی تقریباً 123 ارب روپے کی تو دوستو یہ تھی آج تک کی کی گئی سب سے بڑی چوریاں لیکن اتنا چورایا ہوا پیسہ انسان کتنے عرصے تک کھا لے گا آپ کو یہ ویڈیو دوستو کیسی لگی لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز ملتی رہیں آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکس ویڈیو تاکہ لیے اجازت دیں اللہ حافظ